چل چطرہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں یہ آنگولنگ تو ڈھیلہ پڑ گیا جی ڈھیلہ پڑ گیا سو سنار کی اور آج جواب دے دیا ہے ایک لہار کی ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ بولو آپ سب لوگ جواب دیا ہے نا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جواب دے دیا یہ دیکھ لو میڈیا کے ساتھ یوں یہ دیکھ لو درباری اور سرکاری لوگوں جو کہہ رہے تھے یہ آنگولنگ ڈھیلہ پڑ گیا ارے یہ گراؤنڈ ہی چھوٹا نہیں پڑ گیا مجھے پرپور شہر چھوٹا پڑ گیا اسریلی کے لیاز کو اچھا جوش کی بات ہو گئی اب تھوڑی سی ہوش کی بات کر لوں بھائی جب ہم اپنے اپنے گھر واپس جائیں گے تو جو چار بات کو انگلی پر لے کے جائیں گے نا جو بولیں گے تو میں آپ کے سامنے پچھلے پانچ سال میں عجیبشت کی اس یوگی سرکار نے جو کسان کے ساتھ اتر پردیش میں کیا ہے اس کی چارل شیٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پانچ سال اور پانچ پاپ اس سرکار کے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اپنی ہتھیلی کھول لو اور انگلیوں پہ گھننا شروع کر دو بھائی اور بہنوں پہلی انگلی سب سے چھوٹی انگلی پہ پکڑ دو اپنے ہاتھ کھول لو اور اپنی انگلیوں پہ گھننا شروع کر دو پہلا باپ اس سرکار کا کہ اس نے کرج مافی کے نام پہ ڈھوم کیا ہے اتر پردیش کے کسان کے ساتھ کرج تھا کروڑوں کسانوں کا سرکار نے کہا ہم چھاسی لاکھ کا ماف کریں گے اور گھوشنا کر دی کہ چھاسی لاکھ کا ماف ہو گیا بعد میں کسی نے آر ٹی آئی کی اور پتہ لگا اس میں سے تو آدھو کا نہ ہوا مطلب یہ یوگی نہیں ڈھومگی ہے کیا بولیں گے سب یوگی نہیں یوگی نہیں یوگی ہے نمبر ایک اب دوسری انگلی پکڑ لیو بھائی سرکار نے کہا کسان کو فصل کا دام ملے گا یہاں گھنے کے کسان کتنے ہیں بھائی اپنا اپنا ہاتھ کھڑا کریو گھنے کے کسان اب بتاؤ پچھلے چار سال سے سرکار نے گھنے کا دام بڑھایا ہے کہ نہیں ارے اچھے سے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ بڑھایا ہے کہ نہیں نہیں بڑھایا ارے وہ تو چھوڑ دو پچھلا بڑھایا دے دیا ہے کہ نہیں اتھر پردیش میں سات ہجار دو سو پچھانوے کروڑ روپیہ پچھلے سیزن کا پڑھا ہے چار ہجار آٹھ سو کروڑ روپیہ اس سے پہلے کا بڑھایا ہے ہو گئے بارہ ہجار کروڑ اور بی جے پی نے کہا تھا کہ ہم تو کسان کو بیاج بھی دلوائیں گے بڑھایا پہ سات ہجار آٹھ سو آٹھ ہجار ساتھ سو کروڑ روپیہ کا بیاج بن گیا بیس ہجار کروڑ روپیہ سے زیادہ تو یہ سرکار کسانوں کے کرج مافی کرنے کی بجائے فصل کے دام کی لوٹ کر رہی ہے تو یوگی نہیں لٹے رہا ہے یوگی نہیں جم کے بولو یوگی نہیں لٹے رہا ہے اب تیسری بات پکڑ لیو بھائی تیسری انگلی اتر پردیش سرکار نے کہا تھا ہم دانے دانے کی خرید کریں گے بولا تھا نا کہ بھائی گہوں کی دانے دانے کی خرید ہوگی ساری فصلوں کی ہم ایک ایک دانہ خرید کریں گے پتہ ہے کتنی خرید کی گہوں کی اٹھارا پرسنٹ یعنی کی چھے بوریوں میں سے اتر پردیش میں چھے بوری گہوں پیدا ہوتا ہے تو سرکار نے ایک بوری خرید کی ہے سرسو کی ایک پردیشت سو بوری میں سے ایک بوری اور چنے کی زیرو موم کی زیرو مسور کی زیرو سویا بین زیرو مکہ زیرو یہ سرکار خرید نہیں کرتی صرف جملے باج ہے یوگی نہیں جملے باج ہے یوگی نہیں جملے باج ہے پیچھے سے آواز نائی میرے کو بھائی یوگی نہیں اب چوتھی اونے پکڑ لیجئے موڈی سرکار نے کہا تھا کہ ہم فصل پیما لے کے آئیں گے پردان مدری فصل پیما سب کسانوں کا فصل پیما ہو جائے گا پرائیویٹ انشورنس کمپنیاں ہم دو ہمارے دو والی کمپنیاں جو ہیں انہوں نے گھتر پردیش میں دھائی ہجار کروڑ روپے کا منافع کمایا فصل پیما کے نام پہ کسان سے دھائی ہجار کروڑ روپے انہوں نے لٹا ہے تو یہ فریب کرتے ہیں یوگی نہیں فریبی ہے یوگی نہیں یوگی نہیں اور بس اب آخری بات یہ انگوٹھا اپنا دیکھ لیو بھائی اس سرکار نے کسانوں کو جاتی اور دھرم کے نام پہ بات کے انہیں توڑنے کی کوشش کی انگریجوں نے جس طرح پھوٹ ڈالو اور راج کرو کی نیتی کی وہی کام اس یوگی سرکار نے کیا ہے جاتی کی بات تو آپ پوچھو مک اتر پردیش میں اس سے بڑی جاتی باتی سرکار نہ آئی دیش کے اتحاس میں پہلی بار منتری منڈر نے ہر منتری کی جاتی ہنائی گئی اور دھرم یہ وہی مجفر نگر ہے جہاں ہندو مسلمان میں دنگا کروا کے ہندو مسلمان میں خون کی آنڈی کر کے خون کی ندی بھا کے ان لوگوں نے راجلی جی کی تھی جو گھر میں آگ لگا کے اپنی روٹی سے کے وہ گھر کا دوست ہے کہ دشمن یہ دیش دروہی ہے یہ یوگی نہیں دیش دروہی ہے بھارت ماں کے دولار ہندو اور مسلمان میں جو ڈھگڑا کروائے وہ بھارت ماں کا بیٹا نہیں ہو سکتا یہ دیش دروہی ہے اور آج مل کے مجفر نگر میں ہم کہتے ہیں تم تھوڑوگے ہم جوڑیں گے تو مل کے میں چاہتا ہوں ہم سب لوگ بولیں آخر میں تم تھوڑوگے ارے مجفر نگر سے آواز کم سے کم دلی تک تو جانی چاہیے کہ ہم جوڑیں گے ہم ہندو مسلمان کو تھوٹنے نہیں دیں گے جات برادری ٹھوٹنے نہیں دیں گے ارے لگناو میں بیٹے والو دلی میں بیٹے والو تم تھوڑوگے تم تھوڑوگے تم تھوڑوگے تم تھوڑوگے کسان ایک تار کسان ایک تار بھارت ماتا کی بھارت بھارت